السلام علیکم میں سفیزہ ملی اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کشف المحجب کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 110 پر آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطانی رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدونہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد سرہنگ اہل ایمان مقتانہ اہل احسان امام اہل تحقیق دریائے محبت کے غریق سیدونہ ابو حفظ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں آپ کے فضائل و قرمات اور فراست و دانائی مشہور و معروف ہے آپ فراست و سلابت کے ساتھ مقصوص ہیں طریقت میں آپ کے متعدد لطائف و وقائف ہیں اسی معنی و مراد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حق عمر کے زبان پر بولتا ہے یہ بھی فرمایا کہ گوجشتہ امتوں میں محدثین گزرے ہیں اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں طریقت کے بقصرت رموز و لطائف آپ سے مروی ہیں اس کتاب میں ان سب کا جمع کرنا دشوار ہے البتہ ان میں سے ایک یا ہے آپ نے فرمایا بندوں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں چین وراحت ہے گوشہ نشینی کے دو طریقے گوشہ نشینی کے دو طریقوں سے ہوتی ہیں ایک خلقت سے کنارہ کشی کرنے پر دوسرے ان سے تعلق منقطع کرنے سے خلقت سے کنارہ کشی کی صورت یہ ہے کہ ان سے موہ مر کر خلوت میں بیٹھ جائیں اور ہم جنسوں کے صحبت میں ظاہری طور پر بیزار ہو جائیں اور اپنے عمال کے عیوب پر نگاہ رکھنے سے راحت پائیں خود کو لوگوں کے ملنے جننے سے بچائیں اور اپنی برائیوں سے ان کو محفوظ رکھیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلقت سے تعلق منقطع کریں اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے دل کے قیفیت یہ ہو جائے کہ وہ ظاہر سے کوئی علاقہ نہ رکھیں جب کسی کا دل خلق سے منقطع ہو جائے تو اس کو کسی مخلوق کا اندیشہ نہیں رہتا اور اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا کہ کوئی اس کے دل پر غلبہ پاسکے گا اس وقت ایسا شخص اگرچہ خلقت کے درمیان ہوتا ہے لیکن وہ خلقت سے زدہ ہوتا ہے اور اس کے ارادے ان سے منفرد ہوتے ہیں یا درچہ اگرچہ بہت بلند ہے لیکن بائید از کیاس نہیں مگر یہ طریقہ سیدھا اور مستقیم ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اسی مقام پر فائز تھے ظاہری میں تو سریع آرائے خلافت اور خلقت میں ملے جلے نظر آتے تھے لیکن حقیقت میں آپ کا دل ازلت و تنہائی صراحت پاتا تھا یہ دلیل واجہ ہے کہ اہل باطن اگرچہ بظاہر خلق کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور ہر حال میں خدا ہی کی طرف رضو ہوتے ہیں اور جس قدر وقت خلق سے ملنے جلنے میں صرف ہوتا ہے اسے حق کی جانت سے بلا و امتحان شمار کرتے ہیں و خلق کی ہم نشینی سے حق طالع کی طرف بھاگتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا خدا کے محبوبوں کے لئے ہرگز پاک و ساف نہیں ہوتی کیونکہ احوال دنیا مقدر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا ایسا گھر ہے جس کی بنیاد بلاؤں پر رکھی گئی ہیں محال ہے کہ بغیر بلا کے وقت رہ سکے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود صحابہ میں سے ہیں اور بارگاہِ الہی میں آپ کے تمام افعال مقبول ہیں حتیٰ کہ ابتدان جب مشرف باعسلام ہوئے تو زبرائیل علیہ السلام نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آسمان والے آج عمر کے مشرف باعسلام ہونے پر بشارت و تحنیت دیتے ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں صوفیاء اکرام گدری پہننے اور دین میں سلابت و سختی اختیار کرنے میں آپ کی پیری کرتے ہیں اس لئے کہ آپ تمام امور میں سارے جہاں کے امام ہیں موسیقی